بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خریہ سے ہوں گے گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا خوارج کے فرقے کے بارے میں جو کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کے زمانے میں اٹھا تھا آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں شیعان علیہ شیعہ فرقے کے بارے میں اور آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکسٹ ہے کس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ مزید ویڈیوز دکھنے چاہتے ہیں اسلامی کسٹی کے بارے میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی امدنی زندگی کے بارے میں یا آپ دکھنے چاہتے ہیں ویڈیوز بنو مہیا یا بنو عباس کے بارے میں تو آپ اس چینل کی پلی لیسٹ پر جا کے چک کر سکتے ہیں تو چلی چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب جس کا ٹاپک ہے شیعہ علیہ شیعہ فرقہ اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کا حامی گروہ تھا شیعہ کے جو لفظی معنی ہیں وہ متی فرما بردار یا مددکار کے ہیں اصل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنو حاشم کے کچھ لوگ اور کچھ عام لوگ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کو خلافت کا زیادہ حق دار سمجھتے تھے اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ خلیفہ سالس حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ نو کے جگہ پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کو خلافت ملنی چاہیے تھی تیسری نمبر پر کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ صرف خاندانی انتصاب اور خاندانی نسبت کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کو خلافت کا زیادہ حق دار سمجھتے تھے یہ تینو ٹائپ کے جو لوگ ہیں وہ شروع سے موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسلم کے بعد سے لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کے زمانے میں اس قسم کی کوئی شورش پرپا نہیں ہوئی اس قسم کے حامیوں نے زور نہیں پکڑا بلکہ ان خلافہ کے یہ متھی اور فرما بردار ہی رہے لیکن حضرت عثمان کے آخری زمانے میں کچھ لوگ اٹھ گئے تھے اور خاص طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو کی شہادت کے بعد جہاں پر کچھ لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو کے قاتلوں سے قصاص کا مطالبہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کے سامنے یہ مطالبہ رکھا کہ حضرت عثمان کو جنہوں نے قدل کیا ہے ان سے قصاص لیا جائے اور تو دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے اور حضرت علی کے حامی بن گئے تھے یہی تنازعہ آگے بڑھتے بڑھتے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کے درمیان ایک بڑا ایشو بن گیا اور چلتے چلتے یہ معاملہ بنو امیہ اور بنو حاشم کے درمیان ایک اختلاف کی صورت اختیار کر گیا اس کے علاوہ جب حضرت طلحہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نو یہ سب ایک مقفر متفق ہوگا ہے اور حضرت عثمان کے قاتلوں کے قصاص کا مطالبہ کرنے لگے اور جنگ جمل میں دوسری طرف حضرت علی اور ان کے حامی تھے تو یہ وہ موقع تھا جب یہ گروہ شیعان علی کا جو گروہ ہے وہ کھل کر سامنے آیا تو شیعان علی کا جو واضح ایک خدخال ہے وہ تب سامنے آیا جب جنگ جمل اور جنگ سفین پیش آئی ان دونوں جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کا جہامی تھے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ انہوں کا خوب ساتھ دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کے بعد جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد ان کی جو تحریک ہے شیعان علی کے اس میں مزید اضافہ ہو گیا اور واقعہ کربلا کے بعد ان کی عقائد کو ایک واضح شکل ملی اور ان کے خیالات و جذبات میں زیادہ شدت پیدا ہو گئی لہٰذا بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں جو شیعان علی تھے یہ اپنی سرگرمیوں پر کو جاری رکھے ہوئے تھے اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ وہ اپنی جو حکومت ہے اس کو حاصل کر سکے خلافت کو حاصل کر سکے اور بنو امیہ اور بنو عباس پر عباس کی طرف سے بنو امیہ اور بنو عباس کی طرف سے اولاد علی پر کیے جانے والے جبرو تشدد کی وجہ سے مسعام مسلمانوں کے دل میں شیعان علی کے لیے خاصی حمدردی اور جذبات تھے مصبت جذبات تھے اور اگر ہم بات کریں شیعان علی یا شیعہ گروک کے خاص جو ان کے قائد ہیں ان پر تو سب سے پہلے تو وہ خلافت کو نہیں مانتے اور امامت کی اصلاح کو استعمال کرتے ہیں ان کے نزدی خلیفہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک امام ہونا چاہیے اور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نامزد کر کے گئے تھے ان کے نزدی کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام بنایا تھا اور ہر امام جو ہے وہ اپنے بعد آنے والے امام کا امام کو نامزد کر کے جاتا ہے اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے بنایا گیا اصول یا قائدہ ہے شیعہ شیعان علی کا یہ معنی ہے کہ جو امام ہوتے ہیں وہ مسومن الخطہ ہوتے ہیں وہ تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور ان سے جو بھی فیل سادر ہوتا ہے وہ نقص سے پاک ہوتا ہے اور وہ ہر قسم کی غلطی سے پاک ہوتے ہیں شیعان علی کا یہ معنی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو واضح نس کے ذریعے اپنے بعد امام مقرر کیا تھا اور جو ہے شیعان علی کا یہ بھی معنی ہے کہ حضرت علی کے بعد جو ان کی اولاحت ہے وہ امام بننے کا حق رکھتی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی امام نہیں بن سکتا وقت خسینے کے ساتھ ساتھ جو شیعان علی کا گروہ تھا یہ خود بھی کئی زیلی گروہ میں تقسیم ہو چکا تھا ان میں کچھ جو شیعہ افراد ہوتے ہیں یا گروہ ہوتے ہیں وہ معتدل ہوتے ہیں کچھ متشجد ہوتے ہیں اور ان کا معنی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے پہلے جن بھی خلافہ نے خلافت کی بیعت لی وہ اصل میں غاصب تھے اور خلافت کے جو حق دار تھے وہ صرف صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہی تھے اگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں بنو میہ کے دون میں جنم لینے والی ایک اور تحریک جو کہ معتدلہ تھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ